اسلام علیکم سنسنی خیز ہے تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حقیقی کہانی ہے اور اس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں جو لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے پیارے پاکستانی ہیں کل سے پہلے تک سیاست جو تھی وہ افسوسناک تھی دکھ بھری تھی لیکن جو کل ہوا وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو کل بات ہوئی عمران خان صاحب نے جو ہنگامی پریس کانفرنس کی وہ شرمناک تھی وہ ایسی ہے کہ مجھے اس پر یقین کریں کہ بات کرتے ہوئے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ میرے پاکستان کی کہانی ہے تو اندھلی بابا صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں میں تو یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں واقعی شرمندہ ہو رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے ڈاکٹر تسلیم بہت بہت شکریہ اور میں واقعی اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں کہ دکھ اور غصہ بھی ہے ایک آم چوکی دار اس کو آپ اٹھا کے ٹوچر کرتے ہیں آپ اس کو ننگا کرتے ہیں آپ اس سے تشدد کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو لا کے ہم ننگا کر کے اس کی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے کیوں کیونکہ وہ جھوٹ بول کے کہے کہ جی یہ یہ عثمان ڈار نے غلط حرکتیں کی ہوئی یہ توڑنا چاہ رہے تھے یعنی وہ اگر ایسے نہیں ٹوٹ رہا تو اس کی فیملی کو انوالف کر کے اس کو توڑنا چاہ رہے تھے بالکل اب میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ میں اس وقت میرا میرا جو ہے نا غصہ اس چیز پہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے صرف بات کرتے ہوئے میں دو تین دفعہ رات کو بھی پروگرامز میں بات کرنے کی کوشش کی صحیح طرح بات نہیں ہوتی یہ اتنی زیادہ گھٹیا نیچ حرکت ہے کہ میں کہتی ہوں کوئی جانور بھی ایسے نہ کریں جانوروں کے اندر بھی یہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو حکومت ہے اور یہ جو پورا سسٹم ہے جو ان کے سہولتکار ہے یہ ساری کے سارا فاشزم پہ اور جس کو کہتا ہے ہیوانیت پہ مبنی ہے اور ہیوانیت کا جو ہوتا ہے نا جو ہیوانیت پہ آپ جب چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹائم آ گیا میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ہر کوئی جعوید علی کی آواز بنے جعوید علی کا پرابلم اٹھائیں کیونکہ یہ تو بشارے نے رزس کر کے سامنے آ کے بتا دی ہے وہ جو ہزار ہاں ہے جو ٹوچر بھی سہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا تو جنہوں نے یہ کیا میں ان سے ہی پوچھتی ہوں میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جب یہ ہو تو آپ کیا کریں گے اور میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کو بڑی پاور ہے آپ کے پاس لیکن جو سب سے بڑی پاور ہے اس کا بھی کوئی آپ کو ڈرک آف نہیں ہے تو میں آپ کو یقین سے بلا سکتی ہوں کہ ایک بہت زبردست یہ بات ہوئی ہے ہر چیز میں وہ کہتے ہیں ایوری ایڈورسٹی برنگ اپرچولیٹی ایک پسہ ہوا غریب انسان وہ کھڑا ہو گیا اس نے خوف کے بدھ توڑ دیے اور اس نے کہا کہ میں سچ بولوں گا مجھے مار دیں مجھے ٹوچر کریں مجھے تشدد کریں میری بیوی کو کریں میں سچ بولوں گا یہ خوف کا بدھ توڑ دی ہے اور میں اس چیز پہ میرے لیے یہ بات بہت ایک سلور لائننگ ہے لیکن جس طرح سے جب یہ پتا چلا ہے اور جس طرح سے وہ بولا ہے وہ واقعی دکھ کی بات ہے صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے کیونکہ انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن جب بیوی اور بچوں پر اسپیشلی گھر کی خاتون کی عزت پر بات آتی ہے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ وہ اس طرح پھر بھی ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا تو یہ شاید آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہے کہ اب مظلوم جو پسا و طبقہ ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے تو شاید یہ ظلم کی آخری انتہا پہنچ چکی ہے دیکھیں یہ میں کہتی ہوں جو ہوتے ہیں نا کرکس وہ ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یہ تو کسی اصول کی جس کو کہتے ہیں دھجیاں اڑا کے انسانیت کیا ہیوانیت کے نچلے درجے پہ جا کے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں میں صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ حرکتیں باہر آ گئی ہیں اور جب باہر آ جائیں تو ان کے بارے میں ضرور کچھ ہوگا آج بڑا زوم ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس پیسہ ہے ہم اٹھوا سکتے ہیں لوگوں کو ہم مروا سکتے ہیں لوگوں کو لیکن کیا ہوا آپ دیکھیں کیا آج ارشد شریف مر گیا ہوا ہے ہر روز زندہ ہے وہ بلکل کیا خان کو جو بولیاں لگی اور ہم سب کو جو وہاں تھے وہاں کیا ہم اس پہ give up کر گئے نہیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں جے آئی ٹی نہیں بنائی گئی ہے اور اس جے آئی ٹی میں چار بندے وہی ڈالے گئے ہیں جو جن پہ ہم نے اتراز کیا تھا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کی سارا ریکارڈ انہوں نے تبا کی ہے انہوں نے کو ڈال دیا گیا ہے یعنی آپ کہیں کہ جی بلی کو آپ دودھ کی رکھوالی بنا دیں تو یہ والا ہے تو یہ جب الٹا کانون آئے الٹی گنگا آئے اور سارا کچھ مل کے جس کو کہتے ہیں ایک معاشرے میں اتنا کچھ غلط ہو تو پھر معاشرہ جاگ اٹھا ہے جیسے آپ نے دیکھا جیل برو تحریف میں لوگ خود جا کے اس بڑے پورا من طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اریسٹ کے لئے صحیح کہہ رہی ہیں بلکہ پہلی دفعہ شاید واقعی کسی نے جیسے کہا تھا کہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو الحمدللہ جہاں پہ دکھ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ بھی ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں مزمی اللہ علیہ السلام صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں ہم نے ایک جالی ارستو تو دیکھے تھے تو ابھی آپ نے دیکھا ہو گا ہے کہ ایک فانانشل آئنسٹائن بھی آئے ہیں اور ان کی نئی تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ امیر کو امیر کریں گے تو وہ غریب کو نوکری دے گا تو آپ اس تھیوری کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور جیسے ہم نواز شریف کا دو سال سے انتظار کر رہے ہیں اسی طرح ہم اب آئی ایم ایف کا بھی انتظار کر رہے ہیں تو آپ اس بارے میں ہمیں دونوں باتوں کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو جو ہے نا حالق اتنی سیریس بات ہے لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی تو دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے ان کو سنا دوں ابھی جیسے آپ نے ارستو کی بات کی وہ زیادہ بارش زیادہ پانی والے نے صبح کہہ دیا امیر کو امیر بناو تاکہ وہ نوکری دے دے یہ وہی ارستو کے خاندان ہے جس کا جو یہ روٹی کپڑا مکان جو ہے انیس سو ستر سے دے رہے اس کی خواب کی جو تعمیل تھی وہ عمران خان نے کی روٹی ایسے دی لنگر خانی لگائے معیشہ چلائی ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے مکان جو ہے سب سے بڑی پاکستان کی پہلی دفعہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے لوگوں کو مکان جو ہے بلا سود کرزے سے جو ہے نا حکومت پاکستان نے عمران خان کی سکیم میں دیئے میں ابھی کراچی میں اپنے ہی رشدار مجھے بھی نہیں پتا تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسی لاکھ کا ان کو مکان ملا اور اسی لاکھ کا مکان ملا تھا اور وہ زندگی بھر بیچارے بوڑے ہو گئے تھے ان کی بیٹی ایک نوکری کرتی ان کی بیٹی اپنی تنخواہ کی بیسس پر اس کو وہ مکان ملا اور صرف پینتیس ہزار پر اس کی قسط ہے وہ قسط ہے سود نہیں ہے اور بیس سالوں تک اور ابھی یہ جو شرح سود جو اپر گئی ہے وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کر رہی تو عمران خان کو اس طرح اس نے مکان پروائیڈ کیا روٹی پروائیڈ کی اور کپڑا جو ہے ویسے ہی میشہ دیتنی چلائی وہ پروائیڈ کیا تو یہ ابھی تک اس روٹی کپڑا مکان میں گھوم رہے تھے تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی وہ ہمارے وزیر خزانہ نے نو فروری کو جب آئی ایم ایف یاں سے بوری اب اس طرح لپیٹ کے جا رہا تھا تو قاسط تین سے چار دن میں کو گزر گئے فرائیڈے کو گزر گئے میں دو ہفتے دو دن اور وزیر آزم صاحب نے جمعہ کو اخباروں میں بتایا کہ مزید دس دن آئی ایم ایف سے بات کرنے میں لگیں گے آپ مارچ میں انٹر ہو گئے اور جون میں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونا ہے اچھا یہ جو نوہ جائزہ ہے یہ اکتوبر میں ہونا تھا جو مارچ چلالا گیا ہے تو اس کے بعد دسوہ یاروہ جائزہ بحکی ہے تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہونا اور آئی ایم ایف کیوں نہیں پروگرام دے رہا آئی ایم ایف کر رہا یہ کرو وہ کرو روزانہ ایک شرط آپ کو پتہ ہے بیس فیصد شرح سوٹ ہو گیا تاریخ کا سب سے مہنگا ترین کردہ اس حکومت نے پچھلے اپنے بیس فیصد پہ لیا ہے ٹریجوری بل سے یہ سارے ریکارڈ اپنے ہی انہوں نے توڑے ہیں اس دفع مہینے میں آگے پھر اس کے بعد جمعیرات کے دن مہنگائی کے نمبر آئیں بیالیس فیصد پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے بیالیس فیصد ہفتہ وار جو مہنگائی کے شرح آئی ہے بیالیس فیصد جس میں کھانے پینے کی اشیاں پچاس فیصد مہنگی ہوئی ہیں یہ پاکستان میں پیدا ہو رہی ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاں باہر نہیں پیدا ہو رہی ہے مجھے دو zن بتایا مجھے ایک بندے نے جو ہے نا تصویر بھیجی دوبائی میں ایک کلو پیاز جو ہے تین درم کا دو سور بیگا مل رہا ہے جہاں پہ نہ پیاز اکتا ہے نہ کچھ ہے پاکستان جس کا اپنا پیداوار ہے یہاں پہ ڈھائی سور بے کلو پیاز ہے آج پاکستان میں سبزی دوبائی جیسے ملک جہاں پہ وہ پوری دنیا سے چیزیں مانگاتا ہے اور بہت زیادہ مہنگی بیشتا ہے کئی گناہ وہاں سستی اور پاکستان میں مہنگی ہو گئی ہے یہ حشر کر دی ہے نا نہیں درائی ملک کنسیڈر کیا جاتا وہاں یہ بلکل اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ہے وہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں تو چائنہ نے ایک سات سو ملین ستر کروڑ ڈالر کا جو پچھلے جنہوں نے کرز اتارا تھا وہ واپس کیا اس پہ عساق ڈار صاحب ٹویٹر میں لکھ رہے الحمدللہ پاکستان رصیف سیونٹی کروڑ تیز مطلب یہ الحمدللہ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزوں پہ ان کو اگر یہ لکھتے الحمدللہ پاکستان کی ترسیلات اتنی بڑھ گئی اگر یہ لکھتے الحمدللہ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی الحمدللہ اتنے روزگار مل گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ الحمدللہ پڑھتے اب ہم اس کو اس الحمدللہ کے ساتھ کیا شکرانہ ادا کرے کیا جو یہ انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ملکہ یہ وہی الحمدللہ جیسے اس نے کہا تھا حسین نواز نے کہا تھا الحمدلللہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے اور اس کو ہول کر رہے ہیں میری ہمشیرہ تو اندلیب صاحبہ آپ سے میں کہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کاروبار یا جوبز جو اپرچنٹیز تھی وہ کم کر دی معیشت تباہ کر دی اور دوسری طرف یعنی ملک میں کسی طرح سے یعنی ڈیزاسٹر وہ ہے ریسپی ہے عوام کے لیے اور جو الیکشن ہو رہا ہے جانپور میں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے جو طریقہ انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں کسی کے فصلوں میں ٹرکٹر چلا دیا کسی کے گھر کو آگ لگا دی تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہے یہ مطلب یہ ظلم کہ یہ کہاں جا کے رکے گا یہ کہاں ان کی یہ جو زیادتیاں ہیں یا یہ جو کہیں کیا ہے دادا گیری ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ ڈاک سبھا میں آپ یہ کہوں گی کہ یہ ایک جملہ یوز کیا تھا جسٹس آصف خوصہ نے سیسیلین مافیا ہے اور یہ جو مافیا ہوتے ہیں اور سیسیلین مافیا وہ آرگنائزڈ کرائم کرتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سیسیلین مافیا کا یا آرگنائزڈ کرائم کا کہ وہ سٹیٹ کی اپنے سٹیٹ کی انسٹیٹوشنز کے ذریعے جرائم کرتا ہے اور چونکہ سٹیٹ کے اداروں کے ذریعے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ان کے بندے ہر جگہ ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن میں چاہے آپ کہہ لیں کہ پولیس میں چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لیں تو یہ جو سیسیلین مافیا ہے انہوں نے ایک بڑا اب تو کوئی پریٹینس ہی نہیں نا وہ ایک ہوتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے بندہ بھرم رکھنے کے لیے کہہ دے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اب وہ کھل ہم کھلا آگے آج انہوں نے وہ لگاریوں کا گھر جلانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ جو ظلی انتظامیہ ہے انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل یہ الیکشن نہیں کرنے ہم الیکشن میں آپ کی مدد نہیں دیں گے کہ کسی طرح الیکشن پوسپون ہو جائے کینسل ہو جائے میں سب ڈھانگلی چاہ رہی ہے ایک ہوتا تھا کہ چلو جی پیچھے سے کوئی لسٹوں میں اس وقت کھلا کھلا تھپے گولیاں مار کٹائی آگے لگی ہوئی ہے تو یہ جب اتنی انارکی کی طرف یہ جائیں گے تو اس میں ٹھیک ہے آپ سارے بڑا اپسٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ ہی آثار ہوتے ہیں یہاں بگرنگ اپ دی اینڈ تو سیسلیان مافیا بھی جو تھا نا یہ اب دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے الیکشن پہ سپریم پورٹ پہ انہوں نے منظم طریقے سے ایک اٹیک کی ہے اور وہ کیا کیا ہے جو ان کے ساتھ میں چائے کاؤ کچھ بھی کہہ لیں تو یہ جو سیسلیان مافیا ہے انہوں نے ایک بڑا اب تو کوئی پریٹینس ہی نہیں نا وہ ایک ہوتا ہے کہ چلو دکھاوے کے لیے بندہ بھرم رکھنے کے لیے کہہ دے کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے اب وہ کھل ہم کھلا آگئے آج انہوں نے وہ لگاریوں کا گھر جلانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ جو ذلی انتظامیہ ہے انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل یہ الیکشن نہیں کرتے ہم الیکشن میں آپ کی مدد نہیں دیں گے کہ کسی طرح الیکشن پوسپون ہو جائے کینسل ہو جائے میں سب ڈھانگلی جا رہی ہے ایک ہوتا تھا کہ چلو جی پیچھے سے کوئی لسٹوں میں اس وقت کھلا کھلا تھپے گولیاں مار کٹائی آگے لگی ہوئی ہے تو یہ جب اتنی انارکی کی طرف یہ جائیں گے تو اس میں ٹھیک ہے آپ سارے بڑا اپسٹ ہوتے اور کہتے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ ہی آثار ہوتے ہیں جو سسنینی مافیا بھی جو تھا نا یہ اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے الیکشن پہ سپریم پورٹ پہ انہوں نے منظم طریقے سے ایک اٹیک کیا اور وہ کیا کیا ہے جو ان کے ساتھ کی بارز اسوسییشن ہے ان کو ملایا جو ان کے ساتھ کے لائرز ہیں ان کو ملایا ہے اور جو ان کی جس کو کہتے ہیں وہ حامی لوگ ہیں ان کو ملایا مطلب فاروق نائک جو ہے وہ مندو خیل صاحب کا نوٹ پڑھ رہا ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ نوٹ کہاں سے آگیا ہے تو یہ اتنا open ہے جس کے اوپر ان کی پرانی ہسٹری ہے آپ کو یاد ہوگا جسٹس عبدالقیوب جو تھے ان کو فون کر کے کہنا یہ کر دو وہ کر دو اس کے بعد انیس سو سنوے میں جو جسٹس ارشاد تھے انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا کہ رفیق طارد جو پریزیڈنٹ تھے ایسے لے کے گئے بریف کیس تھدیاں نوٹوں کی بلوچستان بنچ کو توڑ دے اور خریدے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شاید ہی کبھی ہسٹری میں کسی ڈائریکٹ حملہ کیا ہو انہوں نے دیواریں پھلانگی انہوں نے سوٹیوں سے مارا جو بچارے ججز تھے وہ باثروموں میں گھسکے انہوں نے اپنی جان بچائی ان کا تو جو ماضی ہے عدالتوں کے بارے میں وہ دہشتگردی سے بھرا ہوا ہے وہ جرائم سے بھرا ہوا ہے اور وہ یہ کبھی بھی یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فل بینچ کر دیں یہ کر دیں یہ سارے کا سارا ان کو پتا ہے کہ آئین جو ہے وہ نوے دن کا کہہ رہے ہیں اور کوئی بھی جو چیز ہے وہ نوے دن کے بعد گیا تو آئین آئینشک نہیں کرے گا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پورا محاذ اٹھائے بلکل یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو کس الزام ہے وہ سب پر ڈیوائیڈ ہو جائے مضمیل اسلام صاحب آپ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیں کہ جیسے عمران خان نے جج زیبا کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے کہ انہوں نے وہ دے دی جو جسمانی ریوانڈ ہے تو ان کو تو پیش ہونا بڑا اور سو موٹو بھی ہوا لیکن مریم کھلے آم اٹیک کر رہی ہیں اپنا بسیکلی وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو پریشر ٹیکنیک کرتی ہیں وہ کہتی بھی ہے کہ مضاہمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اس پہ مقدبہ بھی ہوا اس پہ جو ہے ان کی ایگو کو بھی جو ہے خراب کیا گیا اور وہ جو ہے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک جی آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں پہ ان کی عدالت میں بھی جانا پڑا اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک جلسے میں بات کیا کی تھی کہ جی شہباز گل کی کوئی زمانت پہ بات کی تھی کہ زمانت ہونی چاہیتی لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے صرف مریم آپ مریم صفدر کی بات نہ کریں مریم صفدر کے علاوہ وہ رانہ سنہ اللہ نے کہا وہ تلال چودری نے کہا وہ جو ہے وہ تارڑ گروپ آف فیملی نے کہا کہ جو ہے یہ تم نے یہی رہنا ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہیں اور اب جو ہے سٹنگ ججز کے بارے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو آپ نکال دیں اور ان کے نام لے کے ان کو جو ہے گروپ آف فائف جو ہے وہ اس میں ڈال کے اور پھر اس میں سے جو ہے ایک جو اس گروپ آف فائف کے جو مطلب سب سے ٹاپ سیٹ میں ہونے چاہیے تھے ان کا نام اچانک سے نکال دینا اور یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ اتنے بڑے نہیں ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ اتنے بڑے نہیں ہے کہ یہ خود سے اتنی جو ہے نا کھلے عام ہشیاریاں کریں ان کو پیچھے کسی کا جسے کہتے ہیں بیکنگ ہے شورٹیز ہیں اور اس بیکنگ اور شورٹیز میں یہ صرف ماؤت پیس ہیں اور ماؤت پیس کے علاوہ یہ یہ بیچارے مریم تو بیچاری کاؤنسلر بھی نہیں لڑ سکتی اور حال ان کا دیکھ لیں الیکشن سے جس طرح یہ بھاگے ہیں بھی اور اب یہ سپریم کورٹ کے الیکشن مطلب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے تو اس سے بھاگ رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا وہ رات جس رات کو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور پھر اس کے بعد تین دن ہیرنگ کے بعد ان ججوں نے انہی ججوں نے پانچ سفر سے جو ہے عمران کان کی فیصلے کو کل ادم قرار دیا تھا اس وقت تو انہوں نے اس سپریم کورٹ کو سر پہ اٹھا لیا تھا اور کہا تھا ہم پہ ہمیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہ سپریم کورٹ کی بھی عزت نہیں کرتے یوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یا تو اس فیصلے کو مان لیں یا اس فیصلے کو مان لیں پھر دونوں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ چٹ بھی رہے ہیں نا یہ جو بڑے مضامتی اور بڑے جہادی ایک تو یہ چورن بکنا نہیں ہے وہ سلوٹ ان کا نکل چکا ہوئے اب وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں شہد کوئی ووٹ مل جائے گا الٹا جوتیاں ملیں گی ووٹ نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو ہشر ہوا ہے نا انہوں نے کی ہے یہ کچھ بھی کر لیں ہم یہ مضامتی بن جائے یہ الٹے لٹک جائے یہ کچھ بھی کر لیں ان کو پبلک نے مو نہیں لگانا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی شہ دے رہے اور مجھے نہیں پتا وہ کون شہ دے رہے لیکن کافی مضبوط ہیں لوگ جو انہوں نے ان کو شہ دیئے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ پہ کوئی کیس نہیں بنے گا آپ پہ کوئی توہین نہیں لگے گی آپ لگے روبست آپ جو مرضی کہتے ہو بلکل صحیح کہا آپ نے میں آج کا پروگرام جو ہے وہ آج کی بات اس پہ ختم کروں گی کہ ہمارا واسطہ تو سیسیلین مافیا سے ہے جیسے اندری باباس صاحبہ نے کہا لیکن جیسے کسی نے کہا تھا کہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اب ایسا ہے کہ چار سال سے لے کر اسی سال تک کا جو وہ ہے پاکستانی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ظلم کے ساتھ کھڑا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ